السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے حج کے متعلق یا تھاروا سبق ہے بہت دھیان سے سنیے پہلے میرے ساتھ تکبیر پڑھ لیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُقْرَةً وَأَصِيلًا یہ میں نے تکبیر پڑھا جی تکبیر پڑھنا بہت ضروری ہے بہت اہم ہے فرض تو نہیں ہے واجب تو نہیں ہے لیکن یہ ہمارا شعار ہے پڑھ لیجئے گا اور میں دیسیت کرتا ہوں صحابہ تو بازار میں جا کے پڑھتے تھے زور دل سے بازار میں نہ پڑھ سکو تک کم سے کم اپنی دکان پڑھ پڑھ لو ایک مرتبہ کم چپکے چپکے پڑھ لو لیکن پڑھ لو تاہیے کہ صحابہ کی جو سننے تھے اس پر تو کم سے کم عمل ہو جائے ہمارا اب حدیث سنیے حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں قعبہ شریف کے اندر جاؤں اور اندر جا کر نماز پڑھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر حتیم میں داخل کر دیا اور یہ فرمایا کہ جب تیرا قعبہ میں داخل ہونے کو دل چاہا کرے تو یہاں آ کر نماز پڑھ لیا کر یہ قعبہ ہی کا ٹکڑا ہے تیری قول نے جب قعبہ کی تعمیر کی تو اس حصے کو خرچ کی کمی کی وجہ سے قعبہ سے باہر کر دیا تھا یہ حدیث ابو دعود میں قعبہ ہرس کی کمی کا مطلب ہے کہ ایٹل آنے کے پیسے نہیں تھے اس وقت میں اس لئے قعبہ سے باہر کر دیا تھا قعبہ شریف کے اندر داخل ہونا مستحب ہے اور وہ بھی قبولیت دعا کی خاص جگہ ہے جیسا کہ کئی حدیثوں میں ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ رشوت دے کر قعبہ میں جانا یہ مناسب نہیں ہے گناہ کر کے کوئی نیکی کا کام کرنا یہ مناسب نہیں کچھ ڈاکو لوگ مجھے ملے انہوں نے کہا مہدی صاحب ہم جب بھی چوری کرنے جاتے ہیں دو رکھا صلاة اور حاجت پڑھ کے جاتے ہیں یہ کیوں پڑھتے ہو کہ اللہ کا کس میں ہمیں کامیابی دے برکت دے تو ہم جب مسجد منائیں گے مدرسہ منائیں گے بیواؤں کے گھر چلائیں گے میں بہت حسا ہوں ان کے سامنے ارے میں نے کہا بھائی ایسی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے یہ تو آپ چوری کر رہے ہو حرام کا کام کر رہے ہو اس سے پھر حرام کے مال سے مسجد مناؤ گے تو کیسے چلے گا بھائی اس لئے رشوت دے کر کعبے میں جانا مناسب نہیں ہے یہ میں نے اشارہ کر دیا عقل مند کے لئے اشارہ کافی ہیں بے وقوف ہو کے لئے دفتر بھی نہ کافی ہیں یہ اشارہ کر دیا آج کے لوگوں کو کعبے میں جانا کا بہت شوق ہوتا ہے رشوت دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں پھر کعبے میں جانا یہ مناسب نہیں ہے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کعبے کے اندر داخل ہوئے تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ پاؤں اس قابل بھی نہیں کہ میرے رب کے گھر کے چاروں طرف فیریں تو میں ان کو اس قابل کہا سمجھتا ہوں کہ اس پاک گھر کے اندر ان کو داخل کھنوں مجھے ان کا حال معلوم ہے کہ یہ کہا کہا چلے ہیں مجھے معلوم ہے کہ کہا کہا چلے فیریں اور کس کس بورے ارادے سے چلے ہیں کسی کہنے والے نے کہا ہے کعبہ کس مو سے جاؤ گے غالب کعبہ کس مو سے جاؤ گے غالب سرم تم کو مگر نہیں آتی با زمین چو سجدہ کردم زا زمین ادادہ رامت کہ مرہ خراب کردی تو با سجدہ ریائی با تواف قابہ ربتم با حرم رحم ندادن کہ بیرو درچے کردی درون خانہ آئی ترجمہ سو لیجئے کہتے ہیں بزرد میں نے جب زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے یہ آواز آئی کہ تُو نے اس ریاء کے سجدے سے مجھے خراب کیوں خراب کیا اور جب میں کعبہ کو گیا تو مجھے اندر داخل نہ ہونے دیا اور یہ آواز آئی کہ دروازے سے باہر تو کیا کیا گناہ کر کے آیا ہے جو تیرے اندر اندر آنے کی تیرے اندر امن پیدا ہوتی ہے اس کے لئے یاد رکھنا کہ کعبہ کعبہ کے اندر جائنے کی تمنہ تو ہر مسلمان کو ہوتی ہے لیکن حتیم میں داخل ہوا وہ بھی کعبہ کے اندر کی جگہ ہے آج ایک دعا سکھاتا ہوں جب بھی تلاف کرو یہ دعا ضرور ماندہ کرو یہ دعا حضرت عمر روتے ہوئے تلاف کرتے ہوئے روتے جاتے تھے اور یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ اگر تُو نے میرا نام سعید و اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو میرا نام انہیں میں لکھے رکھیو اور اگر تُو نے میرا نام شقی اور بددختوں میں لکھا ہو تو میرا نام ان کے فہرس سے مٹا دیجیو اور نیک لوگوں کے فہرس میں میرا نام لکھنی جیو اس لئے کہ لکھنا بھی تیرا کام ہے مٹانا بھی تیرا کام ہے لوہ قلب بھی تیرے پاس ہے حضرت عمر تواف کرتے کرتے یہ دعا بہت مانگا کرتے تھے جو حج میں آئے ہیں وہ تو مانگنے کا احتمال کریں جو حج ہی نہیں ہیں اپنے دھرو پر ہیں وہاں پر بھی مان سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کے حج کو قبول فرمائے جو پیچھے رہ گئے ان کی دعاؤں میں اللہ ہمارا حصہ دے اور جہاں جو یہاں آئے ہیں ان کی دعاؤں میں پیچھے رہنے والوں کا اللہ حصہ عطا فرمائے اور اپنے فضل کرم سے ہماری دعاؤں کو اللہ قبول کرے پھر سے ایک مرتبہ تکبیر پڑھ لو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین